وائز کی کتاب اس کا ساتھوہ باپ اور اس کی پہلی چار آیات خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے وائز ساتھ باپ اس کی پہلی آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے نیک نامی بیش بہا اتر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے ماتم کے گھر میں جانا زیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا غمگینی ہنسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل صدر جاتا ہے تنا کا دل ماتم کے گھر میں ہے لیکن احمق کا جی عشرت خانے سے لگا ہے آمین کلام میں لکھا ہے کہ مرنے کا دن جو ہے وہ پیدا ہونے کے دن سے بہتر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی خوشی مناتے ہیں مٹھائی لے کے آتے ہیں اور توفہ تحائف دیتے ہیں مبارک بادیں دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن کلام میں ایسا نہیں لکھا مرنے کا دن زیادہ بہتر ہے یہ کلام میں لکھا ہے پیدا ہونے کے دن سے مرنے کا دن زیادہ بہتر ہے اور لکھا ہے کہ جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا جب کبھی ہم کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک دن میرا بھی آنا ایسا ہے نا ایک دن میرا بھی ایسا آنا لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے آپ اس کو سیکنڈ کریں گے میری اس بات کو ہمارے معاشرے میں موت کو بڑی تیزی سے لوگ اگنور کر رہے ہیں ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شاید میں نہیں مروں گا کیوں جی ایک وقت ہوتا تھا جب لوگ مرتے تھے اور کسی کو بتایا جاتا تھا کہ فلان بہن یا فلان بھائی ہمارے درمیان نہیں رہا تو کہتے تھے یار جنادہ کب ہے مجھے بتاؤ اس کا گھر کھا ہے اب وہ پوچھتا کہ میموریل سروس کب ہے اس کو دفرانے کا اس کو کوئی فکر نہیں اس کو یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں پکیں گے مموریل سروس پہ میں آ جا کے اتھر روگنی نان کھاواں گا موجہاں مناواں گا اور سرسری سا جا کے کہہ دوں گا کہ بھائی بڑا اپسوس ہوئے ہے نا ایسا ہی ہے ہم آرٹیفیشل نیس سے بھرتے جا رہے ہیں وہ جذبے وہ محبتیں جو انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہوتی تھیں وہ کم پڑتی جا رہی ہیں جس گھر میں کوئی بندہ مر جاتا ہے وہاں پر چند ایک لوگ ہیں فیملی کے ہی لوگ ہیں اور قبرستان میں جاؤ تو وہاں پر ڈھیر لگا پڑا قبرستان میں لوگ ہوتے ہیں اور وہیں سے پھر واپس چلے جاتے ہیں مطلب اس کے پیچھے سوچ کیا ہے ہم موت کے بارے میں بہت کم سوچنا چاہتے ہیں ہم موت کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم موت کے بارے میں سننا نہیں چاہتے ہیں اگر کوئی شخص موت کا ذکر کرے تو ہم کہتے ہیں یار بری باتیں نہ کرو لیکن ایک اماندار کے لیے تو موت پریشانی کی بات نہیں ہے پلوس حصول کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے کیا جی نفعہ لو بتاؤ مسیح میں اگر میں اور آپ ہیں تو مرنا تو نفعہ کی بات ہے یہاں پر جب ہم زندہ رہتے ہیں کتنی ٹینشنز کتنی پرابلمز میں سے گزرتے ہیں ہر روز سٹریس بچوں کا مسئلہ بی بی کا مسئلہ شوہر کا مسئلہ بھائی بینوں کا مسئلہ لڑائی جھگڑے وہ اس کو نہیں پسند کر رہا وہ اس کو نہیں مل رہی وہ اس کو مو نہیں لگا رہا وہ اس سے بات نہیں کر رہا تو کس قدر زیادہ سٹریس ہے ہماری لائف میں لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ اس زمین پر زندہ رہنا جیسے پلوس کہتا ہے میرا اور آپ کا زندہ رہنا مسیح ہے تو سوچ ہی چینج ہو جائے گی ایک سوال میں آپ سے اور اپنے آپ سے بھی ہمیشہ پوچھتا ہوں کیا آپ مسیح کے لیے جی رہے ہیں سوال ہے ہم مسیح کے لیے جی رہے ہیں یا ہم اپنی خواہشوں کے لیے جی رہے ہیں اصل میں ہم مسیح کے لیے نہیں جی رہے ہیں ہم جی رہے ہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے زبور ہم گاتے ہیں میں نوں تو دسی ہے خدا کتنے دہارے جی مانگا اور زبور میں یہ بھی لکھا ہے ستر ورے کی اسی ورے کی آخر نوں پھر بھی فنا کوئی بندہ ستر سال جی لے گا اسی سال جی لے گا ہمت ہوگی چلو سو سال تک بھی چلا جائے گا لیکن بل آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اس زمین کو چھوڑ جائے تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے موت کے دن کو نہ بھولیں حالانکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ موت گناہ کی وجہ سے آئی تھی موت کس کی وجہ سے آئی تھی جی گناہ کی وجہ سے لیکن خدا نے کیا کیا خدا نے برائی میں سے بھلائی پیدا کی خدا نے موت کو ہماری بیٹرمنٹ کے لیے خدا استعمال کرتا ہے موت کا د ہم گمراہی سے بچتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم فانی ہیں ہم تھوڑے دنوں کے ہیں میں کیوں گصہ رکھوں یار اپنے بھائی سے میں اپنے دل میں اس کے لیے کیوں دعوت رکھوں میں کیوں اس کے لیے کڑوں میں کیوں اس کے لیے حسد کروں اپنے دل میں میں تو چند دنوں کا بلبلے کی طرح بائیبل مقدس میں لکھائے گا جیسے بلبلہ پانی کا کبھی آپ نے دیکھا اس کی کتنی عمر ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے بادل پھٹ کر گائب ہو جاتا ہے یہ انسان کی حالت جیسے گھاس اگتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ جیسے پھول کھلتا ہے اور پھر مرجھا جاتا ہے اس کی پنکھڑیاں سے لٹک جاتی ہیں میری اور آپ کی زندگی کا بھی یہی حال ہے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہمیں سمین پر ہے لیکن افسوس کہ ہم نے جتنی پلیننگ کی ہے میں اتنا پیسہ کماؤں گا میں فلانی جگہ جوب کروں گا میں فلانے ملک میں چلا جاؤں گا میں ایسے کرلوں گا میں ویسے کرلوں گا میں یہ کرلوں گا میں وہ کرلوں گا میں کرلوں گا میں کرلوں گا میں کر لوں سب کچھ اپنے لئے کسی کے لئے ہم کچھ نہیں کرتے کسی کے لئے ہم کچھ سوچتے نہیں یہاں تک کہ ہم نے دوسروں کے لئے دعائیں کرنے بھی چھوڑ دی اور ہمارا اپنا بھی جو ایمان دعاؤں سے اٹھ گیا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم دعا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم دعا کریں نا دعا نہ کریں کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان نہیں ہے کہ بھی خدا سن لے گا ہم کہتے ہیں اچھا بھئے ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں بس سرسری طور پر پادریوں کو کہتے رہتے ہیں پائی صاحب دعا میں یاد رکھئے گا پائی صاحب دعا میں یاد رکھئے گا لیکن اگر ہم خود ایمان رکھتے ہوں کہ جب میں جھکوں گا خدا میری سنے گا ضبور پانچ میں دعوت کہتا ہے میں صبح ہی خدا من سے دعا کروں گا اور انتظار کروں گا کہ وہ مجھے کیا جواب دیتا ہے ایمین جس کا دل خدا من سے لگا اس سے تو پتا ہے کہ خدا مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور خدا میری بات سننا چاہتا ہے وہ تو جھکتا ہے خدا کے سامنے تو مرنے کا جو دن ہے اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری راہیں راست رہیں ہم خدا من پر اپنی نگاہیں لگا کر رکھیں اور خدا من سے کہیں کہ خدا من یہ تھوڑے سے جو دن میرے باقی بچے ہیں توفیق دے کے میں تیرے لیے جی لوں یہ جو تھوڑے سے پیسے میرے پاس ہیں میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دوں ہماری اسی سوچ نہیں ہے ہم بڑی میند کرتے ہیں میند کرتے ہیں مشکل سے گھر بناتے ہیں اور گھر بناتے ہیں ہم تو مر جاتے ہیں اور بعد میں بچے فل لڑتے ہیں کہ اندھا ایک کمرہ میرے ہے ایک کمرہ ہو دا ہے اتھے تو اٹھ نہیں لانی تو انہیں ادھر سے آگے نہیں آنا یہ تیری حدود ہیں یہ میری حدود ہیں ایک دوسرے کو مارتے کوٹتے ہیں جبکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرے باپ نے یہ گھر بنایا تھا وہ تو خود نہیں رہا تو کیا ہم ہی یہاں پہ رہیں گے ہم بھی چل جائیں گے صادق کی آدھ ہمیشہ تک رہتی ہے صادق نہیں مرتا کیونکہ وہ خداوند میں سوتا ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت کے دن کو ضرور یاد رکھیں سوچیں اس زمین پر ہمارا کتنا وقت باقی ہے کیا کبھی ہم نے اس پر گوھر کیا ہم نہیں کرتے گوھر اسی لیے تمہارے دلوں میں ابھی تک نفرت ہے کبھی آپ تو صبر کریں گے اگر میں کل مر گیا یا مر گئی تو میں تو اپنے کتنے بہن بھائیوں سے لڑا ہوں مجھے جا کر سولہ کر لینی چاہیے کیونکہ وقت تھوڑا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب جونسن بھائی نے مجھے پک کرنا تھا تو میں وہاں سے نکلا تو مجھے واتس ایپ پہ کچھ تصویریں ایک بہن نے شیئر کی میری میسیس کے نمبر پہ یو ایسے کے اندر ایک فیملی ہے وہ کسی شادی میں جا رہے تھے اور راستے میں ان کا بہت زبردست قسم کا ایکسینٹ ہوا ہے اور وہ دونوں میاں بیوی اور ان کی ایک بیٹی موت کی کشمہ کشمہ ہے جو میاں بیوی دونوں ہیں وہ وینٹی لیٹر پہ ہیں اور بچی کی ایک سائیڈ ٹوٹلی طور پر اڑ گئی ہے اور بری حال کیا جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے انہیں اسی کا احساس تھا کہ ہمارے ساتھ ہے جیسا ہونا ہے جب ہم اپنے دلوں میں نفرتیں دبائے بیٹھے ہیں دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے اور کسی کو نہ معاف کرنے کا سوچ رکھا ہے تو کیا ہمیں یہ چیز یاد نہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم سیف ہیں تو مسیح میں سیف ہیں باقی سیفٹی کوئی نہیں ہے امریکہ کے اندر لوگ کہتے ہیں بڑی وہاں بڑا سسٹم ہے وہاں پہ بھی لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ بھی بڑے آلہ ہسپتال ہیں جی کینسر وہاں پہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ کینسر امریکہ میں ہے یہ جدید ریسرچ ہے کینسر کی سب سے زیادہ کینسر سے پروسٹریٹ کینسر سے مرنے والوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ ریپ وہاں پہ ہو رہے ہیں سب سے زیادہ کوکین وہاں پر پی جا رہی ہے سب سے زیادہ میریج جو بریک ہو رہی ہے وہاں پہ ہے تو بھائی پھیلی ہے امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں کیوں کیونکہ وہ خداوند سے دور ہو رہے ہیں خداوند کو چھوڑ رہے ہیں چرچز خالی پڑے میں ہیں چرچ پلازے بن رہے ہیں اور بہت سے چرچز ایسے ہیں جہاں پر مسجد اور چرچ مل کے چل رہا ہے کیونکہ لوگ اتنے کم ہو گئے ڈیٹھ سو کی تعداد تھی اور تعداد گھٹی گھٹی بیس تک آگئی تو کچھ مسلم بھائی آگئے انہوں نے کہا سر بیس لوگوں سے تو آپ کرایا نہیں دے سکتے آپ ایسا کریں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں کچھ کرایا آپ دیں کچھ کرایا ہم دیتے ہیں آپ عبادت کروا لیا کریں ہم نماز پڑھ لیا کریں یورپ میں ایسے بھی ہو رہا ہے لیزن کیا ہے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں خداوند کو اور معاشرہ اوپر سے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے لائٹیں جال رہی ہیں پانی آ رہا ہے ساتھ رہا سارا سسٹم ہے لیکن اندر سے وہ معاشرہ گھل چکا ہے دور کے ڈھول سوہانے ہیں جب وہاں اترتے ہیں لینڈ کرتے ہیں پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بس یہ سسٹم ہی سسٹم ہے روح خالی ہے روح کھوکھلی ہے جیسے نمان کوڑی کا حال تھا بیجز لگے ہوئے بڑا اچھا کوٹ پینا ہوا جرنیل اندر سے کوڑی اندر اس کے پی پریس رہی زخموں سے اور اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ حل کراؤ میں تو گل رہا ہوں میں تو مر رہا ہوں اور اس لڑکی نے جو وہاں پہ سی روکے گئی تھی اس نے کہا کہ اگر میرا مالک اسرائل میں چلا جائے تو وہاں پر ایک نبی ہے ایمین اور جب وہ آتا ہے وہ آپ کو ساری کہانی پتا ہے کہ وہ آڑ گیا اس نے کہا نہیں جی میں نے نہیں یردن کے اندر گھوتے مارنے انہیں کہا بھی تو گھوتے ہی مارنے اور کوئی طرح علاج ہی نہیں اور اس نے گھوتے مارے اور جب ساتھوہ گھوتا مار کے وہ باہر آیا تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے بچے کی سکن ہوتی ایمین وہ صاف ہو گیا میرے لئے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ خداوند نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے اس لئے تاکہ ہم اس کی حمد کریں خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر وقت یہی سوچتے رہیں کہ میری بیٹی کی شادی کا کیا بنیں میرا بیٹا باہر کیسے جائے گا میں بڑا گھر کیسے بناوں گا میں کیسے رشتہ داروں سے اوپر آوں گا میں کیسے گاڑی لوں میں کیسے بڑا موبائل لوں یہ سوچنے کے لئے میں اور آپ بنائے نہیں گئے ہم تو حمد کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں تو ہم تو ہم کرنی رہے کیوں جی یہ جو ہیٹر لگا ہوا ہے اس لئے لگایا کہ اس میں سے آگ نکلے اور وہ تپیش دے اگر اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے اگر اس میں سے آپ فوراں سے پہلے شاید چیمہ بھائی اٹھ کے نکل بھاگے باہر اس کو کہ یار یہ تو سارا یہاں پہ گو دے گا سپوز یہ آگ کی بجائے فورا بن جائے اور اس میں سے پانیاں سے نکلے تو ہم تو سارے دردر ہو جائیں یہ ہیٹر ہے اس کو ہیٹ ہی دینی چاہیے ہم حمد کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں ہم کیوں نہیں حمد کر رہے ہیں ہم کیوں گالیاں نکال رہے ہیں ہم کیوں لوگوں سے لڑ رہے ہیں ہم کیوں جھگڑ رہے ہیں ہم کیوں فرسٹریشن سے بھرے ہوئے ہیں اور کوئی کسی کو اچھا نہیں آج سمجھتا ریزن یہی ہے کہ ہمارا تعلق خدامند سے ٹوٹ چکے جب ہم خدامند میں ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کی گلتیوں کو اگنور کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں خدامند نے میرا اتنا کچھ معاف کر دی آپ کو وہ کہانی یاد ہے جو خدامندی اس ومسی نے سنائی تھی کہ کسی شخص نے پیسے دینے تھے اس کو پکڑ کے لائے اس نے کہا ہاں بھی تیرے پہ کتنا آتا اس نے کہا استاجی اتنے پیسے میں نے دینے آپ کے سر جی تو اس نے کہا بھی پکڑو اس کو اور پھینکو ادھر جیل میں اور رونے لگا چلانے لگا بڑا ماتم کیا اس نے کہا جی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں واسطے دیئے اس کا دل پسیچ گیا اس نے کہا اچھا یار میں تجھے معاف کرتا ہوں لاکھون پہ اس کا معاف کر دیا اب اس شخص کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ یاد رکھتا کہ میں معاف کیا گیا لیکن اس نے یاد نہیں رکھا اب جب وہ معاف ہو کے باہر نکلا خوش ہوا کہتا لو جی میں نے اچھا ڈرامہ کیا اندر خوب رویا چلائیا ہوں میرے لاکھون پہ معاف ہو گئے اور جب وہ باہر گیا تو ایک اور شخص اس کو ملا جس سے اس نے چند ہزار پہ لینے تھے اس نے اس کو گرے بان سے پکڑ لیا اس نے کہا جب تک تو میرے پیسے نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا یہاں سے اور وہی بندے جو عدالت میں اندر تھے انہوں نے دیکھ لیا وہ سارا ماجرہ وہ پھر واپس گئے انہوں نے کہا سر آپ نے تو اس کا لاکھوں روپیہ معاف کر دیا وہ تو ہزاروں روپیہ نہیں معاف کر رہا انہیں کہا بھی لیاو واپس اور پھر واپس آیا پھر اس نے بڑے ترلے کیے دوبارہ سر جی گلتی ہو گئی ہے سر جی گلتی انہیں کہا نہیں جون ڈبل تعلیٰ لہا ہوا ہے تاکہ باہر نہ آسکے ہم یہ سوچیں نہیں کہ خدا نے ہمارے کتنے زیادہ گھنونے اور گندے اور غلیظ گناہ دھو دیئے ہم اپنے بھائی کی چھوٹی سی گلتی بہن کی چھوٹی سی گلتی معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہم اپنے دلوں پر پتھر رکھ کے بیٹھے گئے جب تک یہ پتھر ہمارے دلوں پر ہیں یہ ہمیں خداوند میں بڑھنے نہیں دیں گے کلام ہم سن آتے ہیں اور کلام سن کے سن سن کے سن ہی ہو گئے اتنا سن لیا کہ سن نہیں ہو گئے جیسے سپریٹ لگا دو نا کسی کو اس کو پھر پتا نہیں چلتا انجیکشن لگ رہا کیا لگ رہا ہم نے کلام سن سن کے دنیا داری کا ایسے انجیکشن اپنے آپ کو لگا لیے ہیں کلام ہم پہ اثر نہیں کرتا کوئی بھی ہمیں کلام سن آ لے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار سنا ہوا یہ تو ادھر ہی پھرتا رہتا ہے سڑکوں پہ میں نے کئی بار دیکھا ادھر ہی ہوتا ہے اس کی باتوں کو کہا بھائی یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں یہ خدا کی باتیں ہیں اور جو ان کو سن لے گا جو ان پہ عمل کر لے گا اس کی زندگی بدل جائے گی اور جو یہ سمجھے گا کہ یہ تو انسان کی باتیں بھائی یہ تو ایسے لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کو جس طرح سے قبول کرے گا وہ ایسی برکت پائے گا جو اس کو ریجیکٹ کرے گا وہ نقصان بھی اس کا خود ہی بھگت لے گا تو میرے لئے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے دل کو خداوند کے ساتھ لگانا ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا غمگینی ہسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل صدر جاتا ہے دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے لیکن احمق کا جی عشرت خانے سے لگا ہے دانا کی اور احمق کی پہچان کیا ہے دانا وہاں جائے گا جہاں پر خداوند کا نام لیا جائے گا جہاں خدا کی پرستش کی جائے گا جو اکل مند آدمی ہیں اور جو بندہ بے وکوف ہے وہ ڈی جے پارٹی سے جائے گا وہ تھے پھر ڈانس کرے گا شراب پیے گا اور ایسی ہماکتیں کرے گا کہ لوگ کہیں گے یاری دی عمر دیکھو دیکھو دیکھ کامہ دیکھو ایسی ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے اچھے خاصے بیٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہوتا ہے ان کی مت ماری جاتی ہے اور پھر وہ سب ان کو ہوت کرتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں یہ بے وکوف آدمی ہیں وہ تمسکر کا باعث بن جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں ایسی ہی پارٹیوں میں جاؤں لیکن جہاں دعا ہوگی وہاں پہ وہ سوجے گا جاؤں گی کیونکہ اس کو ان باتوں سے سروکار کوئی نہیں لیکن جو دانا ہے وہ خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے سننے کے لیے پڑھنے کے لیے اپنا دل لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے پتا ہے کہ میں کچھ دینوں کے لیے یہاں پر ہوں میں کچھ دینوں کے لیے ہوں میرا جو کچھ ہے وہ سب تیرے ہی ہے ابھی ہم نے گیت گایا میں جدو دیان یسو نال محبتہ پائیان میں ہو گیا مالہ مالہ برکت ہو دی ہمارا کچھ نہیں ہے جو کچھ ہے سب اسی کا ہے تو جب ہے ہی اسی کا تو پھر ہم اس کو کیوں نہ دے دیں اس کے جلال کے لیے کیوں نہ استعمال کریں اگر ہم دولت مند ہیں اپنی دولت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں اگر ہم تعلیم یافتہ ہیں تو اپنی تعلیم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں اگر ہمیں کوئی ہونا رہا تھا کسی دوسرے کو سکھا دیں کہتے ہیں ایک بندے نے کسی کو مچھلی دی اس نے کہا یار اس کو مچھلی کھلا نا اس کو مچھلی پکڑ نہ سکھا آج تو اس کو مچھلی کھلا دے گا تو کل کھا کے پھیرا جے گا لیکن اگر تو اس کو پکڑ نہیں سکھا دے گا پھر یہ ڈیلی کھائے کئی بار ہم لوگوں کو مچھلی ایک دفعہ کھلا کے ان پر حسان کرتے ہیں کہ دیکھا ہم تمہارے گھر مچھلی لے کے آئے تھے دیکھا ہم تمہارے گھر کیک لے کے آئے تھے دیکھا ہم نے تمہیں کپڑے دیئے تھے لیکن ہم ان کے لئے کوئی ایسا انتظام نہیں کرتے کہ وہ برسلے روزگار ہو جائیں اور وہ خود سے انڈیپینڈنٹ اپنی اچھی لائف گذار لیں اگر ہمیں کوئی ہنر آتا ہے دوسروں کو ہنر سکھا دیں اگر ہمیں تعلیم کا زیور ہمارے پاس ہے دوسروں کو تعلیم یافتہ بنا دیں اگر ہمارے پاس دولت ہے اپنی دولت سے خداعود کی خدمت کریں اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے گھٹنے ٹیکر کسی کے لئے دعائی کر دیں ایک رکشے کے پیچھے میں نے شیر پڑا تھا جانے کس کی دعائوں کا اثر ہے جانے کس کی دعائوں کا اثر ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے ہے جی کئی بار ہم سوچتے ہیں ہماری دعائیں کیا ہیں لیکن ہماری دعائیں بڑے ایک کام کی چیز ہیں اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے کسی کو دعا دینا دل سے دعا دے دینا وہ بندہ تر جاتا ہے پولوس کہتا ہم کنگال سے معلوم ہوتے ہیں لیکن ہم نے بہت سن کو دولت مند بنا دیا کیسے جا پتر تیری خیار ہوئے پولوس نے بڑوں کو تھاپیاں دی اور جس جس کو اس نے تھاپی دی وہ تر گیا کیوں کیونکہ پولوس کا تعلق خداوند کے ساتھ بڑا گیا آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جیسے وہ بچہ روٹیاں اور مچھلیاں لے کے بیٹھا ہوا تھا تھوڑی سی روٹیاں تھوڑی سی مچھ وہ اتنا تو زیادہ نہیں صرف اس کی اپنے لیے تھی شاید دو ٹائم کا کھانا تھا اس نے کہا تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا یہ روٹیاں اور مچھلیاں اس نے کہا بس یہ دے دے وہ آگے سے اندریاس یسو کے پاس لے آیا اس نے کہا خداوند یہ بچہ ہے اس کے پاس یہ مچھلیاں اور مچھلیاں خداوند نے کہا بہت ہے آپ کے پاس جو تھوڑا سا ہے اس کو خداوند کے پاس لے آئیں خداوند اس کو بہت زیادہ کر دے گا یہ نہ سوچتے رہیں کہ میرے گلتے بڑا تھوڑا جی میں حیران ہوتا ہوں کہ حیکل کے اندر بے شمار لوگ حدیعہ لے کر آ رہے تھے بڑے بڑے میر لوگ اور ڈالر ڈال رہے اندر مسکالیں ڈال رہے ایک عورت صرف دو دمریہ ڈال رہی تھی ایک عورت صرف دو دمریہ ڈال رہی تھی یسو نے کہا اس عورت نے سب سے زیادہ ڈالا ہے جب میں نے اس بات کو پڑھا میں نے کئی بار اس کو روائز کیا ہے میں حیران تھا کہ اتنے زیادہ لوگوں میں خداوند نے اسی عورت پر کیوں نگاہ کی جو صرف دور پر ڈالنے آئی تھی اس کا تو حدیعہ بہت چھوٹا تھا لیکن اس کا دل صاف تھا اور اس کے پاس تھے ہی دور پر وہ جو اور ڈالر ڈال رہے تھے ان کے پاس لاکھوں ڈالر بینکوں میں بھی پڑھا ہوا تھا اگر میرے پاس ہزار پر آیا اور میں اس میں سے دس رو پر بیس رو پر ڈال دیتا ہوں سو وٹ اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر میرے پاس ہزاری اور میں ہزاری ڈال دوں پھر تو کوئی بات ہے اس عورت کے بعد دور پر ہی تھے اسے دور پر ڈال دیئے اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے میں اور آپ آج کی سوچ کے تحت سندگی گزار رہے ہیں بہت تیزی سے وقت ہمارا گزار رہا ہے لیکن ہم اسی ہٹ پر چل رہے ہیں جیسے ہم چل رہے تھے چل رہے تھے بوڑے ہو گئے وہی سوچ وہی طبیعت وہی زمان کی کرختگی وہی گالیاں وہی بات بات پر نراز ہو جانا کئی لوگوں کو نراز ہونے کی بڑی عادت ہوتی جس فنکشن میں جائے نراز ہو کے نکلتے ہیں ان کی طبیعت میں چیز شامل ہے صحیح جگہ پر بٹھایا نہیں عزت سے پانی نہیں پلایا عزت سے چاہے نہیں پلایا بھائی کوئی کام اچھے کر لو تاکہ تمہاری عزت ہو جب تمہارے کام ہی عزت والے نہیں ہیں تو کون عزت کرے گا عزت کسی کو آپ کہے بھائی آپ میری بڑی عزت کریں آپ کہیں گے بھائی کس بات تو میرا چھوٹا بھائی ہے کیا عزت تیری کروں گا اگر میرا کوئی کام ایسا ہو گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ یار تُو میرا بیٹا بھائی تُو میرا چھوٹا بھائی ہے یہ رسپیکٹ کریں گے بھائی لیکن اگر کام ہی اچھے نہیں تو چاہے ہم بڑے ہوں چاہے ہم کوئی بھی ہوں عزت اگہی دنی ساتھ کیونکہ کام ہی اچھے نہیں لیکن جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں آپ بلیف کریں جانسن بھائی یہ سارے ان بچوں کو پتا ہے ہم پتا نہیں کہاں کہا جاتے ہیں انتنے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں لیزن کیا ہے خداوند کا ہاتھ ہم پہ ہے ایمین تو مجھے یہ چیز پتا ہے کہ میں اس زمین پر تھوڑی دیر کے لیے ہوں میرا ٹائم زیادہ نہیں ہے اور اگر میرا ٹائم تھوڑا ہے تو مجھے اس تھوڑے وقت کو حکمت اور دنائی سے گزارنے کی ضرورت ہے اگر میں بیوکوفی سے گزاروں گا تو کام خراب ہو جائے گا ان توڑوں کی بھی آپ کو تمثیل یاد ہے دس توڑوں کی پانچ توڑوں کی اور ایک توڑے کی ایک والے نے کیا کیا اس نے دبا دیا باقیوں نے تو بزنس کیا زیادہ کیا اس کو اور ایک نے وہی دبا دیا جب اس کو تو دبانے سے تو وہ گل گیا ہوگا خراب ہو گیا ہے گا اس نے جو دیا تھا اس کو بھی خراب کر دیا سر اور پھر نکال کے لیا کہتا لو جی ہے جو آپ کا ہے جو آپ نے دیا تھا یہ واپس لے لو اور جب وہ اس کو دیکھا تھا وہ سارا زنگ لگ گیا جو چیزیں خداون نے ہمیں دی ہیں ہم نے ان کو بھی یوٹلائز نہیں کیا خداون کے جلال کی آج خداون ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ بیٹا اتنے سال تُو نے زمین پر گزار لی ہے تُو نے کیا کیا ایک درخت کے پاس خداوند آئے ایک یہ بھی سٹوری خداوند سٹوریز بہت ہیں جو کرائس نے سنائی ہیں اور ان کے اندر بڑے بڑے گہرے مطالب چھپے میں یسرم سی نے کہا کہ ایک شخص نے جب باغ لگایا تو اس میں درخت تھا اور اس درخت کے پاس جب مالک آیا تو اس نے کہا بھی اس کو کاٹ دو کیونکہ یہ پھل نہیں دیتا پانی تم اس کو دیتے ہو خوراک اس کو دیتے ہو اس میں کھاٹ ڈالتے ہو لیکن جب بھی میں آتا ہوں یہ خالی پڑا ہوتا ہے شاکھیں نگلی ہوئی ہیں اس نے کہا مالک ایک سال کی محلت ہوئے اگر ایک سال کو پھلا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر اس کو کاٹ دیں تو ہمیں بھی تو محلت ہی ملی ہوئی ہے ہم اس محلت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں تھوڑا وقت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس ہر روز ہم اسی طرح سے جینا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے اور اگلا دن جو مل جاتا ہے اس کے لئے خداوند کی شکر گزاری کریں خداوند میں تو اس لائک نہ تھا لیکن تو نے اس زمین پر مجھے رکھا ہے تاکہ میں اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کروں چھوٹے چھوٹے کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں دوسروں کے لئے سانیاں پیدا کر سکتے ہیں دوسروں کے لئے ہم اپنی زندگی سے بھلائی پیدا کر سکتے ہیں دوسروں کو خداوند کے پاس لاسکتے ہیں اپنی گواہی کے ذریعے لوگوں کو خدا ان کے پاس لاسکتے ہیں یہ بڑا آسان کام ہے یہ مشکل نہیں ہے جب میں کراچی گیا تو جہاز میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک شخص میرے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے میری بات چیت ہوئی اور اس شخص کو میں نے اپنی گواہی سنائی پونہ گھنٹہ میں نے اس سے بات چیت کی اور وہ سنتا رہا چپ کر کے پڑا لکھا آدمی تھا اس نے کہا سر آپ تفصیل سے بات کریں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کی ساری بات سنوں گا اور میں نے اس کو بتایا کہ میں خدا سے دور تھا اور میں خدا کو نہیں جانتا تھا چونکہ اس کا question یہ تھا کہ کیا جب آپ دعا کرتے ہیں جب میں نے اسے بتایا کہ میں pastor نہیں ہوں اس نے کہا سر کیا جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ خدا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ خدا ہے اس نے کہا خدا ہے ہی نہیں میں نے اس کو پھر یہ بتایا کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر یہ کام میری زندگی میں کیسے ہوئے ایک بزرگ عورت گاؤں کے اندر چرخہ کاتی تھی تو ایک پروفیسر صاحب چلے گئے جو اسی گاؤں کے تھے اور شہر میں سیٹل ہو گئے بزرگ ہو گئے وہ بھی جو وہ واپس آیا تو انہیں کہا اسلام چاچی کیا آلے ٹھیک ٹھاک ہے انہیں کہا ہاں پترا تو ٹھیک ہے تو سنا بڑے 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 آباد واپس آئے کہتا ہاں جی چاچی میں آتے تھا بڑا بیزی ہے میں پروفیسر بڑھ گیا نا تو مائی گیت گاری شکر گزاری کا گیت گاری تو اس نے کہا امہ جی تسی ہجے بھی انجی ہو چاچی تاڑا دماغ جے بھی انجی گیت گارے پر کوئی خدا نہیں ہے گا اسی ہمیں لگے ہوئے خدا کوئی نہیں ہے یہ صرف ڈھونگا ایک اس نے چرخہ چلانا بند کر دی اس نے کہا یہ چرخہ کیوں نہیں چل رہا کہتا ہے اس لیے کیونکہ آپ نے اس کو چلانا چھوڑ دیا اس نے کہا جب یہ چرخہ آپ نے آپ نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل دی بھی سمجھا مجھے وہ پروفیسر ہے وہ انپڑ عورت ہے انپڑ عورت کی عقل کھولی ہوئی ہے پروفیسر کی عقل باندھا تو میں آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کو خداوند میں لائیں اور یاد رکھیں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی بہن شناس کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہاں تو جائیں گے یا نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو تو ایمان کی حالت میں خدا کے پاس گئی تو وہ تو خداوند کے پاس ہے اگر ہم خداوند میں ہوں گے تو ہم اس کے پاس جائیں گے اگر نہیں ہوں گے تو پھر دوجہ گیٹ بھی ساڈلی کھولا آئے گا چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں دانتوں کا پیسنا رونا ہے مہتم ہے اوہ آہوزاری ہے لوگ وہاں پہ مہتم کر رہے ہیں کہ بچاؤ ہمیں اس آگ سے بچاؤ مر بھی نہیں دے موت مانگ رہے موت نہیں آ رہی آج خداوند ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر گوھر کریں خداوند یسومسی کی آمد کا یہ مہینہ ہے اور یسومسی اس لئے آیا تھا کہ میں اور آپ نجات پا جائیں اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو ہم نے تو اس کے آنے کے مقصد کوئی فوت کر دیا کیک چاہے جتنے مرضی کھا لو کھا کھا کہ بدحضمی کر لو کئی تنا کیک کھا لیتے ہیں کہندہ ہے پیس میں انہوں نہ چھیڑی ہیں میرا بڑے آلے پیس میں نکاح رکھ لیتے ہیں کہندہ ہے میرا پیس آگا کوئی اس کو نہ چھیڑے کھارے 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 ادھر بھی کیک ادھر بھی کیک ادھر بھی سیمیاں ادھر سے بھی گجریلا اور پھر الٹیاں لیکن یہ سیزن تو نجات پانے کا تھا بھائی یہ سیزن تو عبدی زندگی کو حاصل کرنے کا تھا کیک کھانے کا تھوڑا تھا ہم ڈھونڈتے رہے ادھر جا ادھر جا پھرتے پھراتے رہے فلانی جگہ پہ روٹی کھانے چلیں گے فلانی فوڈ سٹیٹ چلو وہ نہیں کھولی ہے دکان ادھر پہنچو فلانی حلیم والے کے پاس جاؤ بس یہی کچھ ہے کرسمس پہ لوگ دعائی کرنا چھوڑ جاتے ہیں میں نے یہ چیز دیکھا بھائی بیزی پڑے تھے میں نے کبھی کس چیز میں بیزی تھے بتائیں تو صحیح آپ کو بالکل انٹرن ملنے آگیا تھا نہیں جی وہ بس وہ بہنہ آگئی تھی تو پھر ہم نے کہا چلو کھانا کھانے چلے یہ کس قسم کی مسروفیت ہے کہ وہ آپ کی دعا کو روک کے اس پہ غالب آگئی ہے اس کا مطلب ہے ہم دعا بس ویسے سرسری کرنے آتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آرہ آج چرچ ہے آج یہ پلان نہیں بنانا ہم پہلے عبادت کر کے آئیں گے اس کے بعد ہم جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھانا نہ کھائیں کھانا کھانے چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے آپ کھانا کھائیں آپ کیک بھی کھائیں جو آپ کا دل کرتا کریں لیکن پہلی جو آپ کی فرصت کی چیز ہے جو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے آپ نے خداوند کے ساتھ ٹائم سپیڑنے لگے اور جب ہم چرچ نہیں جا رہے کرسیمس کا سیزن ہے سب جگہ پہ بطیاں بطیاں جال رہی ہیں بس اور کئی میں نے میں نے کھرسچن محلے دیکھیں آپ دور سے دیکھیں وہاں پہ سٹارز سٹارز لگے میں اور اس چیز پہ بڑا فقر کرتے ہیں کہ جیسی اپنا ملہ بڑا سجایا سی اور اندر تاریکی باہر ماربل اندر بو اور سڑن یسیمس نے کہا تمہارا حال سفیدی پھر ہی کبروں کی طرح ہے باہر سے بہت ماربل لگا ہوا ہے ایسے خوبصورت ایسے خوبصورت تصویر لگی ہوتی بندے اب تو تصویروں کا بھی آگیا پہلے تو قالی نام میں لکھا ہوتا تھا فلانا بندہ فلانا بندہ اس سال میں پیدا ہوا اس سال میں مر گیا اور نیچے کو بائبل کی اچھی سی آیت لیکن اب تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں بقیدہ فوٹو سیشن ہوتا ہے اس میں ایسے تصویریں کئیوں نے فیملی کی تصویریں کئیوں کی بچاروں کی تصویریں بھی دوندلی پڑ گئی ان تصویروں سے کوئی فائدہ نہیں لیکن فائدہ ہے تو خدامند میں رہنے سے ان باتوں کو وائس کی باتوں کو سلیمان دعوت کی باتوں کو دانیل کی باتوں کو پلوس کی باتوں کو پترس کی باتوں کو ہم آج بھی دھوراتے ہیں جبکہ انہیں تو خدامند میں سوئے وے صدیان ہو گئی ہیں لیکن ان کی باتیں آج بھی زندہ ہیں وہ کردار آج بھی زندہ ہیں اس لئے کیونکہ وہ خدامند میں موہے تھے خدامند میں سوئے تھے اگر ہم خداوند میں ہیں تو ہماری یاد بھی ہمیشہ رہے گی کئی لوگ کہتے ہیں جی میں وارڈ پوری بنوا کے جاؤں گا ہسپیٹل تاکہ کہیں میرا نام ختم نہ ہو جائے جب ہسپیٹل ختم ہوگا تو وہ وارڈ بھی جاتی رہے گی لیکن اگر وہ خداوند میں وہ شخص ہوگا تو اس کی یاد ہمیشہ رہے گی میں آپ کو بھاروں گا اپنی زندگی میں اپنی دعاوں میں شامل کیجئے خداوند تو مجھے توفیق دے کہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں کہ میری زندگی سے تیرا جلال ظاہر ہو ایمین اور مجھے بتا کہ میں کس وقت تک اس زمین پر ہوں ایسے زبور نبیس کہتا ہے ہمیں اپنے موت کے دن کو یاد رکھنا ہے اگر ہم اپنے موت کے دن کو یاد رکھیں گے تو ہماری لائف سے بیٹرنس چلی جائے گی اور ہم خداوند سے توفیق مانگیں گے کہ خداوند میرا تو ٹائم ہی بڑا تھوڑا ہے زمین مجھے توفیق دے کہ میں ہمبل بن کر زندہ رہوں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر گاڈ بلیس یو